اپنے سیوکوں پر سروشکتیمان اللہ کے عاشروادوں میں سے اے کیا ہے کہ اس نے ان کے لئے آگیا کاریتہ کے موسم بنائے جن میں اچھے کرم کا پنڈ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اتہوے اپنے رب کے قریب کرنے والے کاریوں کے کرنے میں وہ ایک دوسرے سے پرتی اسپردہ کرتے ہیں انہی پنڈ رتووں میں سے ایک ہے زلہجہ کے دس دن تتہا یہ اس چیز کے قارن ہے جو سروشکتیمان اللہ نے اپنے انوگرہ ایوم اپنے بھکتوں کا سمان کرنے ہی تو ان دنوں میں رکھا ہے اسی کے اندر ترویہ کا دن ہے اسی کے اندر عرفہ کا دن ہے تتہا اسی کے اندر نحر ارثات قربانی کا دن ہے ان دنوں کی مہانتہ کے قارن سروچ و سروشکتیمان اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے اپنے اس قطن میں تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا دی ہے کہ یہ سنسار کے سب سے اتم دن ہیں آپ نے فرمایا دنیا کے سب سے اتم دن زلہجہ کے آرم بھک دس دن ہیں ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ سلف ارثات صداچاری پرووج تین دہائیوں کا بڑا سمان کرتے تھے رمضان کی انتیم دہائی زلہجہ کی پرثم دہائی ایوہ محرم کی پہلی دہائی ان دنوں کا سواگت ہم کیسے کریں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ورنید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلہجہ کے دس دنوں کی تلنا میں ایسا کوئی دن نہیں جن میں صد کرم کرنا اللہ کو اتنا پیری ہو جتنا ان دنوں میں ہیں لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول اللہ کے مارگ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے مارگ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس کے کی کوئی ویقتی اپنی جان اوہ مال لے کر جہاد کے لئے نکلا اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں لوٹا تتہا صد کرم انیک پرکار کی اپاسناوں کو شامل ہے جیسے روزہ نماز حج ذکر اللہ کی برائی بیان کرنا نیکی کے کاریوں میں خرچ کرنا اٹیادی ان دنوں میں جو کرنا شریس کر ہے وہ دسوی زلہجہ کو چھوڑ کر پر تھم دہائی کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پتنیوں سے ورنیت ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذلہجہ کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے وشیش روپ سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا جس کے کارن دو ورسوں کے پاپ چھما کر دیے جاتے ہیں تتہا انہی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اون تکبیر کہنا ہے ان دس دنوں کا اللہ نے قرآن میں کیا ہے تتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکرت حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں انہی میں سے قربانی کرنا بھی ہے تتہا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذلہجہ کا مہینہ پرویش کر جانے کے بعد اپنے بال اومناخن نہ کٹے یہاں تک کی اپنا جانور قربان کر لے موسیقی موسیقی